کئی دہائیوں بعد پاکستان میں ریکارڈ بزنس کرنے والی سپر ہٹ پنجابی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں ہر چیز لیجنڈری ثابت ہو رہی ہے اس فلم کی کاس بھی لیجنڈری ہے کہانی بھی اور اس کے مصنف بھی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں یاد رہے کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ اپنی ریلیز کے پہلے دو ہفتوں میں بیرون ملک اور اندرون ملک ایک سو پچاس کروڑ روپے کما چکی ہے معروف لکھاری ناصرہ زبیری نے فلم پر تفسرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ بنانے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ پرانی مولا جٹ کا نہ تو ریمیک ہے اور نہ ہی سیکویل یا تسلسل ہے یہ بات بجا سہی لیکن پھر بھی اس میں بہت کچھ لیجنڈری ہے انہوں نے بتایا کہ معروف عدیب اور لکھاری احمد ندیم قاسمی جب انیس سو پچاس کے دہائی میں بجرہ والا میں پہلوانوں کے اکھاڑے سے شروع ہونے والا اپنا افسانہ گنڈاسا لکھ رہے تھے تو یقیناً وہ اردو عدب کی تاریخ میں اہم اضافہ کر رہے تھے لیکن تب ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ یہ افسانہ آگے چل کر پاکستان کی فلمی سنت پر بھی کتنے گہرے اثرات مرتب کرے گا 1975 میں بننے والی فلم بحشی جٹ احمد ندیم قاسمی کے افسانیں گنڈاسا سے ہی ماخوز کی گئی تھی اس کے بعد 1989 میں بنائی گئی سلطان ڈاہی اور مصطفیٰ قریشی کے فلم مولا جٹ بھی بحشی جٹ سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی اب مولا جٹ کی ریلیز کے 42 سال بعد باکس آفیس پر دھو مچانے والی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ بھی پرانی فلم مولا جٹ کا ہی تسلسل ہے ناصرہ زبیری کے مطابق ویسے تو احمد ندیم قاسمی کے افسانے اور فلم مولا جٹ کا تعلق بڑا دور پار کا ہے قاسمی کے افسانے میں کشتی کے لیے مشہور گجنوالا کے نواہی علاقے کے مولا نامی ایک نوجوان کو موضوع بنایا گیا ہے جس کا باپ قتل ہو جاتا ہے مولا آگ بگولا ہو کر بدلہ لینے کی غر سے نکل پڑتا ہے مگر رستے میں ایک دیندار شخص اسے نصیحت کرتا ہے کہ اسلام میں معاف کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے مولا اس کی بات سن کر باپ کی قاتل کا بدلہ لینے سے باز آ جاتا ہے مگر اس کا خاندان اور خاص طور پر ماں اس پر دباؤ ڈالتی ہے کہ باپ کا بدلہ ضرور لے گنڈا سا مولا کے ذہن میں چلنے والی اس کشمکش کا اظہار ہے اس پر جو فلم بنی اس میں اس ذہنی کشمکش کو نظرانداز کر کے کہانی کو انتقام اور خون خرابی کی داستان بنا دیا گیا یاد رہے کہ انیس سو نسٹی میں ریلیز ہونے والی پنجابی فلم پیار محبت ناچ گانے بلند اہنگ مقالمیں غرش پوری بارہ مسالے کی چارٹ تھی اس لئے یہ فلم ایسی کامیاب ہوئی کہ اس نے پنجابی فلموں کی تاریخ پلٹ پور رکھ دی تھی اور اگلے دس برس تک یہ فلم بلا مبالغہ بیسیوں بار مختلف ناموں سے بنتی رہی کہا جاتا ہے کہ مولا جیٹ کی ریکارڈ شاہز کامیابی کے بعد سلطان راہی خون آلود کپڑے پہن کر ایک فلم کے سٹ سے لباس تبدیل کیے بغیر ہی دوسری فلم کے سٹ پر چلے جاتے تھے کیونکہ اس کی بھی ویسی ہی کہانی ہوتی تھی اب احمد عدیم قاسمی کے اس افثانے کا نیا جنم دلیجنڈ آف مولر جیٹ کی شکل میں ہوا ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک پاکستانی فلم اور وہ بھی پنجابی زبان میں شائکین کو نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرونی ممالک میں بھی سنما گھروں میں کھینچ لائے گی اور واہ واہ کرنے پر مجبور کر دے گی اب تک ایک سو پچاس کروڑ روپے کا وزنس کرنے والی پہلی پاکستانی فلم دلیجنڈ آف مولا جیٹ آئیس کے فلم شائکین خاص طور پر نئی نسل کی پسند کو نظر میں رکھتے ہوئے تمام لوازبات کے ساتھ بنائی گئی اب یہ تو ہے کہ فلم چاہے ریمبو ہو گلیڈیئٹر ہو بہو بیلی ہو یا مولا جٹ طاقتور کے ظلم کی انتہا اور پھر ونڈ مین آرمی کے ہاتھوں ظالم کی تباہی ہمیشہ سے کامیاب فلم کا فارمولا رہی ہے یہ تباہی بندوق سے ہو مضبوط پاؤں سے یا گھنڈاسے سے انجام ایک ہی ہے اور وہ ہے اختتام پر بجتی تالیاں ابھی بات ہو رہی ہے دلیجنڈ آف مولا جٹ فلم کی جس کے کاسٹیوم گیٹ اپ سیٹ اور ماحول ایسا ہے کہ آپ اسے کسی خاص دور یا علاقے سے منسلک نہیں کر پاتے جس نسل کے لوگوں نے پرانی مولا جٹ بھی دیکھ رکھی ہے وہ نہ چاہتے ہوئے دونوں میں معاظہ کر رہے ہیں اس حصے میں خود مصطفیٰ قریشی کا بیان حرف آخر ہے کہ ہماری پرانی مولا جٹ غریبانا جبکہ نئی مولا جٹ امیرانہ فلم ہے پرانی فلم کا بہت مضبوط حصہ اس کے ڈائیلوگ اور موسیقی ہے جبکہ نئی فلم کی کہانی بھی قدر مختلف اور ڈائیلوگ بھی نئے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا